پاکستان میں الیکشن کے بعد اب حکومت سازی کے لیے جوڑ توڑ جاری ہے حکومت بنانے کے لیے کن مراحل سے گزرنا ہوگا اور قانون کے مطابق کتنے وقت کے اندر یہ عمل مکمل کرنا ضروری ہے آئیے جانتے ہیں ابتدائی ریزلٹ کا اعلان ہو گیا اب کامیاب امیدوار الیکشن مہمے کیے گا اخراجات کی مکمل ڈیٹیلز الیکشن کمیشن میں جمع کروائیں گے اور الیکشن کمیشن پولنگ کے بعد چودہ دن کے اندر اندر کامیاب ہونے والے امیدواروں کے نام اور ان کے حاصل کرتا ووٹ اوفیشل غزت آف پاکستان میں شائع کریں گے اب باری ہے ازاد امیدواروں کی جنہیں تین دن کے اندر کسی جماعت میں شامل ہونا ہوگا ورنہ انہیں اسمبلی میں ازاد حیثیت میں ہی رہنا ہوگا اس کے بعد آتا ہے دوسرا مرحلہ جو اس وقت کا اہم سوال بھی ہے کہ آخر الیکشن کے کتنے دن بعد قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس ہونا ہے اٹھارمی ترمیم میں آئین کے آرٹیکل نائنٹی ون میں بھی ترامین کی گئی جس کے مطابق صدر پاکستان کو پابنگ کیا گیا کہ وہ پولنگ کے بعد اکیس روز کے اندر قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کریں گے یعنی آٹھ فروری کو ہونے والے انتخابات کے نتیجے میں قائم ہونے والی قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس انتیس فروری دوہزار چوبیس کو یا اس سے پہلے ہی کسی تاریخ پر بلائے جائے گا لیکن اس اجلاس سے پہلے خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں بھی سیاسی جماعتوں میں تقسیم کی جائیں گی ایک اور اہم سوال ہے کہ قومی اسمبلی کے پہلے اجلاس میں ہوگا کیا پہلے اجلاس میں گزشتہ اسمبلی کے سپیکر یعنی راجہ پرویز اشرف ہی صدارت کریں گے اور سب سے پہلے قومی اسمبلی کے نو منتخب ارقین حلف اٹھائیں گے سپیکر نئے ارکان کو نئے سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے انتخاب سے آگاہ کریں گے سپیکر کے بعد آئے گا سب سے اہم مرحلہ وزیراعظم کے انتخاب کا وزیراعظم منتخب کرانے کے لیے اس بار 169 ووٹ درکار ہیں اور اس وقت کسی بھی جماعت کے پاس یہ مطلوبہ نشستیں نہیں ہیں اس لیے مسلم نے گنون پیپلز پارٹی ایمکیم اور دیگر جماعتوں نے شباز شریف کو وزیارت عظمہ کا مشتر کا امیدوار نامزد کیا ہے اور یہ سب جماعتیں مل کر اتحادی حکومت بنانے جا رہی ہیں ارحم خان وائس اف امریکہ اسلام آباد